اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان نور نبوت سے اگلا مضمون ہے نبوت ظاہری اور باطنی پہلو غار حرامیں جو چھ مہینے کی قید لگاتے ہیں لیکن صحیح کسی روایت سے یہ چھ مہینے نہیں ملتے چھ مہینے عام مشہور ہو گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مہینے غار حرامیں جا کر عبادت کرتے تھے مکہ سے باہر نکلیں مناہ کی طرف جائیں تو یہ پہاڑی کھڑی ہے بڑی مشکل جگہ ہے اوپر چڑھ کے جانا ہی بڑا مشکل ہے اس غار میں جس ویلے یعنی جس وقت بیٹھتے ہیں تو بیت اللہ وہاں سے نظر آتا ہے یوں سامنے پڑتا ہے وہاں جا کر کے عبادت کرنی جو حاجی گئے ہیں انہیں پتا ہے ایسے نکلیں تو یہ بیت اللہ ہے اس کے ساتھ ہی جبلِ ابی قبیس ہے اکٹھے ہوئے یعنی ساتھ ہی مولدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے ساتھ ہی بیت اللہ کے گھر آ جاتا ہے ابو جہل کا جیسے ٹٹی خانہ یعنی لیٹرین آج کل بنایا ہوا ہے وہاں سے آگے جب سڑک نکلتی ہے تو تھوڑا آگے جا کے وہ پہاڑی نظر آتی ہے جہاں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر کے چلہ کشی کرتے رہے ہیں عمل کرتے تھے عبادت کرتے تھے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے عبادت کس چیز کی کرتے تھے جس وقت انہیں پتا کوئی نہیں تھا اس وقت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنی شریعت سے پہلے جو بھی انبیاء لگے آئے ہیں یہ اتفاقیہ ہمارا مسئلہ ہے کسی سابقہ شریعت کے کسی سابقہ نبی کے تابع نہیں گئے الہام اور کشف کے طور پر جو چیز معلوم ہوتی تھی جو اللہ تعالی جڑا دیتے تھے یعنی سجھا سمجھا دیتے تھے اس پر عمل کرتے اس غار میں جو رہے ہیں کشف اور الہام کے طریقے کے ساتھ دل پر القار جو اللہ تعالی کر دیتے تھے اسی چیز کو لے کر کے آگے اسی پر عمل کرتے تھے عبادت جو رب العالمین کا ذکر اذکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے ہیں اسی طریقے پر کرتے رہے ہیں دوسری ساتھ چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سویلے یعنی جس وقت دنیا میں تشریف لے آنیں تشریف لے آئیں گے علماء جھگڑا اس معاملے کا کرتے رہے ہیں مرزائیوں کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئیں گے مرزائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی مرزا ہے مرزا ان کی جگہ آ گیا اور یہی مسیح ہے یہ آ گیا بس پھر کسی اور نے نہیں آنا تو علماء نے اس پر زور دیا اور بیان کرتے رہے ہیں جھگڑا آج تک کرتے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے اترنا ہے آئیں گے پچھلے دنوں محتمم خزانہ اور ایک مجسٹریٹ میاں والی سے چکڑالہ میں آگے منڈی میں آ کر جیب کھڑی کی شہر میں سے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں بڑا عالم کون ہے میرا نام لوگوں نے بتایا وہاں سے ایک آدمی کو لے کے وہ بھی ویسا ہی تھا انہی جیسا اسے ساتھ لے کے میرے گھر آگے میں مسجد سے نکل رہا تھا کہ وہ آگے سے آگے کہنے لگے ہم نے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا قیدہ کیا ہے اور یہ ہیں کون بیٹھ گئے سر میں میرے شدیق در تھا میں جان چھڑانا چاہتا تھا کہ میں آپ مر رہا ہوں پیڑا نال یعنی آپ مر رہا ہوں درد سے انہوں نے کہا ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے میں نے کہا پوچھو کہنے لگے یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے اور آپ کا مولوی عبداللہ جس کا نام عزرہ جی نے غلام نبی بتایا ہے یہاں رہا ہے چکڑالوی چکڑالوی مذہب جس نے نکالا ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے میں نے کہا میں دونوں کو کافر کہتا ہوں اور کیا عقید ہے میرا مرزا بھی کافر ہے غلام نبی عبداللہ چکڑالوی بھی کافر کہنے لگے ایسے کافر تو نہیں کہنا چاہیے تب مجھے سمجھ آئی کہ وچوں یعنی اندر سے یہ لوگ بے ایمان ہیں گل چل پڑی وہ جو تھا مجسٹریٹ وہ تو کچھ چپ کر کے بیٹھا رہا لیکن محتمم خزانہ جو تھا اس نے باتیں کی مجھ سے کہنے لگا جی حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی کہتے ہیں فرشتوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کر آئیں گے کوئی کہتے ہیں ایسے پھٹے پر آئیں گے کوئی کہتے ہیں پیلا لباس ہوگا کوئی کہتا ہے ایسا لباس ہوگا یہ تو بھی بڑا اختلاف ہے تو اتنے بڑے اختلاف والے آدمی کے بارے میں کیا ثبوت ہے کہ وہ آئے گا بھی صحیح یا نہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ جس وقت کسی روایت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس میں سے قدر مشترک دیکھتے ہیں قدر مشترک نکال کے ہم اس بات کو اس کے نتیجے تک پہنچا چھوڑتے ہیں علماء قدری کا یہ ہے قدر مشترک یہ ہے کہ مثلا ابھی میں بیٹھا ہوں آپ سب کے سامنے آپ کو سارا جہان کہے کہ محلوی اللہ یار خان یہاں ڈھلی نہیں آیا تقریر نہیں کی تو آپ نہیں مانیں گے آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے تم کیسے کہتے ہو آیا جو ہے کسی نے کاتل اگن کی طرف سے آ گیا کسی نے کاتل افتال کی طرف سے آ گیا کسی نے کاتل اگن کی طرف سے آ گیا اور اس طرف سے آ گیا کسی نے کاتل اگنال سے آیا اختلاف پیدا ہو گئے قدر مشترک ہے کہ آیا اس میں تو جھگڑا کوئی نہ کوئی نہیں نا میں نے ان سے کہا کہ چلو کچھ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چادروں پر آئیں پھٹے پر آئیں فرشتے پر آئیں پیدا لباس ہے ہے نے یعنی ہے ان کا کالا لباس ہے نے یعنی کالا لباس ہے ان کا چٹا یعنی سفید لباس ہے نے ان کا آنا ساریاں یعنی سب نے مان لیا کہ آئیں گے ضرور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں کوئی اختلاف کوئی نہ رہ گیا مسلمان اس پر جھگڑا کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں لیکن اس معاملے میں بات اگر کی تو متقدمین علماء نے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس ریلے یعنی جس وقت دنیا میں آنا ہے ظاہری جو پہلو ہے نبوت کا یہ ختم ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل یعنی وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف ہماری طرف رسول نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ تک جس قدر نبی آئے سب کے آگے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں سب پر ایمان کہ وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو انہوں نے بتایا وہ برحق ہے صحیح ہے سچا ہے اور سکھ کچھ ٹھیک ہے لیکن احکام جو ہم نے لینے ہیں جو اتباع کرنی ہے حکم لینا ہے وہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شریعت میں سے لینا ہے ہمیں جو ملنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ہی ملنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ جس ویلے دنیا میں آئیں گے تو تورات انجیل تو منسوخ ہو چکی ہیں اور اس وقت وہ بیٹھے آسمان پر ہیں یہاں پڑھیں گے کیا آتے سادی شریعت محمد صلی اللہ اللہ علیہ ہوئی ہے جب اتریں گے اس ویلے قرآت وہی پڑھنی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں روزہ وہی رکھیں گے جو ہم رکھتے ہیں حج اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں بقایہ احکام بھی وہی بجال آئیں گے جیسے ہم لوگ بجال آ رہے ہیں پھر یہ سب چیزیں کہاں سے ہوں گی قرآن وہاں کون پڑھائے گا چوتھے آسمان پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے جاگر پڑھائی وہاں ہاں ظاہری پہلو ختم کر کے آئیں گے نبوت کا لیکن باطنی پہلو بدستور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بدستور ہوگا اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی چونکہ زیر مقلط تھا اہل حدیث تھا اس نے دوسرے پہلو کو اختیار کیا علامہ سیوتی نے الحاوی لیل فتاوہ میں اور ہمارے علماء نے پہلا حصہ اس کو اختیار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہ مزار پر جا کر روزہ اثر پر حاضر ہوں گے قبر پر کھڑے ہو کر سوال کریں گے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ سلام آئیں گے مجھے سلام دیں گے اور میں ان کو سلام کا جواب دوں گا مجھ سے پوچھیں گے میں پھر ان کو بتاؤں گا اس پہلو کو علیہ نے اختیار کیا کہ عیسیٰ علیہ سلام حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی مزار پر قبر پر جا کر جا کر کہ یہ چیزیں سیکھتے جائیں گے کچھ وہی چیزیں اللہ تعالی انہیں الہام کے طور پر جنا دیں گے یعنی سمجھا سجھا دیں گے یہ ہے باطنی پہلو ظاہری پہلو منقطع ہو جائے گا ظاہری شریعت ان کی بنی اسرائیل کی طرف تھی ہماری طرف کوئی نہیں تھی تو میرا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت وال جماعت کے مذہب نے دونوں پہلو نبوت کے سنبھال لیے یہ دونوں پہلو یہ خالص سنی نہیں یہ وہی بات بن گئی یہ کھوتے اور کھچر والی گدے اور کھچر والی گھوڑے والی بن جاتی ہے ہم اہل سنت والجماعت میں سے وہ ہستی اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ کا بغداد میں مناظرہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ اس دور میں کہ مذہب سچا کون سا ہے کیا مسلمان سچے ہیں یا عیسائی سچے ہیں چار سو پادری تھے فریقہ محمودیہ میں نے نکل کیا ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ کے مناطقض میں کہ امام دن کے بعد امام شافی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ اس طرح فیصلہ نہیں ہو سکتا فیصلہ کریں گے تو یہاں لوگوں میں گڑھ بڑھ مجھ جائے گی دریاء کے کنارے پر بیٹھے تھے آپ رحمت اللہ نے مسلح لیا اور دریاء کے پانی پر چلنا شروع کر دیا اور جس ویلے کے کافی دور جا چکے حتی کہ آواز یہ کنارے والے سن سکیں آواز کنارے والے سنتے رہیں وہاں مسلح بچھا کے بیٹھ گئے قبلہ کی درہ مو کر گئے اور فرمایا اب جس پادری میں طاقت ہے یہاں آ کر کہ وہ اس سے مقابلہ کریں مشعور واقعہ ہے انہوں نے اوڑ سکتا ہے جس ویلے دریا میں چلا گیا جہاں پانی کی ڈوب یعنی گہ رہی تھی وہاں پہنچا تو پانی نے اٹھا کے مارا اور نال گھن کے وینا ریا یعنی ساتھ ہی لے گیا بس کسا ختم کر دیا اسی طریقے کے ساتھ آپ خیال جہاں بھی کریں باطنی ساتھ دنیا میں پھیلا ہے ہم نے دیکھا ہے محمد ابن حمزہ رحمت اللہ کا واقعہ ہے جس وقت سلطان محمد فاتح نے کسٹنطنیہ پر حملہ کیا اس وقت دو تین اولیاء اللہ تھے جن کو اس نے دعوت دی تھی کہ اس جہاد میں آپ شریک ہوں قلعہ عیسائیوں کا تھا جس پر اس نے عملہ کیا تھا اور قلعہ بڑا مضبوط تھا وزیر آزم جس وقت محمد ابن حمزہ رحمت اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ میں آؤں گا اور قلعہ فلانے وقت سے لے فلانے ٹائم تک فتح ہو جائے گا بعد والوں نے لکھا ہے کہ تقریبا تقریبا گیارہ بجے سے کچھ بات کا ٹائم بنتا ہے یعنی وقت بنتا ہے یہ ہم آج گیارہ کا وقت سمجھتے ہیں اس وقت گھڑیاں کوئی نہیں تھیں فرمایا قلعہ فتح ہو جائے گا جس وقت بتایا گیا ٹائم ہوا یعنی وہ وقت ہوا تو قلعہ فتح نہیں جھوٹ بولا تھا یہ تو بڑا بدکار سا آدمی ہے یہ ولی اللہ لوگ نے بنائے ہو ہے آب رحمت اللہ علیہ ایک تنبو میں داخل ہو گئے اور حکم دیا کہ باہر سے کوئی آدمی بھی آئے اندر میرے پاس نہ آنے دینا وزیر اعظم پہنچا اس وقت پر جو وقت انہوں نے بتایا تھا جب وہ وقت قریب ہو گیا تو آیا اور کہنے لگا کہ وہ گل جو تم نے کہی تھی وہ گل تو کوئی نہ بنی وہ بات تو کوئی نہ بنی لوگوں نے کہا بس باہر کھڑے ہو جاؤ شیخ نے منع کیا کہ اندر کوئی آدمی نہ ہوئے کھڑے جارہے ہیں کہتے جارہے ہیں الحمد اللہ اس اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکریہ جس نے ہمارے ہاتھ پر قلعہ فتح کرا گئی جب باہر دیکھا تو دیواریں پھٹ گئی ہیں دیواریں جو قلعے کی ہیں اپنے آم پھٹ گئی ہیں گر گئی ہیں اور اسلامی فوج قلعہ میں داخل ہونا ہونی شروع ہو گئی چنانچہ پھر یہ ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ جس پہلے جب آیا تو اس نے کہا مجھے اس بات کی پوری تسلیح ہو گئی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ کی قبر مجھے دکھائیں اسی جگہ میں ہے فرمایا اس قبر پر انوار بڑے زبردست آ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی صحابی کی قبر ہے معمولی بندے کی نہیں گئے تو وہی اس باتشاہ نے کہا کہ میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں لیکن ظاہری کوئی طریقہ مجھے بتائیں جس سے مجھے سمجھ آ جائیں قبر پر تھوڑی دیر بیٹھ کی انہوں نے فرمایا اس قبر میں ایک پتھر سنگ مرمر نہ لکھا ہوا تو پھر آپ دیکھ لینا قبر کھو دی گئی چار ہاتھ سے نیچے جس پہلے گئے ہیں تو وہ پتھر نکل آیا ویسے ہی الفاظ اس پر لکھی ہوتے بادشاہ غش کھا کے گرنے لگا تو اسے پکڑ کے بٹھایا کوشش کر کے کہ بیٹھ جا بھئی جامعہ کرامات اولیاء اللہ میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے جو واقعات لکھے ہیں ان میں یہ واقعہ بھی لے آئے ہیں لکھا ہے یعنی ایسے ایسے واقعات اس میں انہوں نے بیان کی ہیں مثلا کہ ایک موچی قوم کا آدمی تھا موچی تھا چمڑے کا بھی کچھ کام کرتا رہتا تھا دریاتے کنارے اسے جھگی بنائی ہوئی اس میں زیادہ تر اللہ اللہ کرتا رہتا تھا کچھ نری یعنی چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا یہ معاش کا ذریعہ تھا کمانا جو بال بچوں کو خرش دینا کرنا اسی میں سے اس کا ہوتا تھا ایک دن ایک گوڑی عورت دوڑتی دوڑتی یعنی دیگری اثر کے وقت وہ جھگی یعنی جھونپڑی میں سے نکل رہے تھے دوڑتی آرہی تھی روتی آرہی تھی انہوں پوچھا کیا ہوا بولی عزرت میرا ایک لڑکا ہے چھوٹا سا میں اسے نہلانے یہاں لے کر آئی تھی کچھ حبشی آئے چھوٹے سے جہاز کشتی میں اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گئے پوچھا کے جب عورت نے بتایا انہوں نے پانی پر چھلان ماری پانی کی اوپر دوڑتے ہوئے گئے ہیں اس کشتی میں سوار ہو کر بچے کو پکڑ کے اٹھایا اور واپس لے آئے ایک دن کا واقعہ ان کا بیان کرتے ہیں کتاب بھلا ہو لی یعنی شور مچ گیا کیا پڑ گیا کیا ہو گیا یہ دوڑتے دوڑتے وہاں گئے تو دیکھا ایک مگر مچ نے ایک بندے کو موں میں پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ کا دریاء میں لیے جا رہا ہے اسی طرح پانی میں چھلانگ مار دی دوڑتے دوڑتے گئے جا کر آدمی کو اٹھایا اور اس مگر مچ کے جبرے پر لات رکھ کے ماری یعنی زور سے ماری وہ مر گیا اور اس لہولان آدمی کو پانی پر چلا کے واپس لے کیا یہ طاقت کون سی تھی جیسا کہ میں نے پیچھے بیان کیا ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبوبہ کے دو پیلو ہیں جن کو اہل سنت والجماعت نے سنبھالا اور انبیاء باطنی پیلو کے ساتھ ظاہری پیلو کے اشارت کرتے ہیں طاقت وہی باطنی ہوتی ہے نبی جس وقت دنیا میں مبوس ہوتے ہیں اکیلے آتے ہیں جس وقت خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 تو قریش مکہ بڑے خوش ہوئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ 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 نہیں بچ سکتے کیونکہ اب خسرو پرویز ان کے پیچھے پڑ گئے اب ہماری جان چھوٹ گئی ہم بچ یہی بات جب مال کی چلی ہے تو شاعر کہتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں کیا کہتے تھے بنادار اسدگر فقیر از خطا جابود دنیا باب اسطفیٰ وہ وقت اس قسم کا تھا وہ بڑا بے وقوف نادان ہوئے جو حضور اکرم صلی اللہ سلم کو کہے کہ وہ مالدار تھے کہاں تھی دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس بے صرف سامانی کے ساتھ ہم بیا مبوس ہوتے ہیں کیا نبی کے پاس ٹینک ہیں توپے ہیں ہوئی جہاز ہیں فوج ہے خزانہ ہے ہرگز نہیں صرف ایک موجزہ اسے دیا جاتا ہے اور وہی موجزہ صحیح منتقل ہو کر ان کے صحیح تابیداروں میں آتا ہے کیونکہ باپ کی میراز ہمیشہ بیٹوں کو ملتی ہے وہ منتقل ہو کر کے پھر اولیاء اللہ کو آکی ملی یہ طبقات جتنے بھی ہیں علماء زواہر جنہوں نے ظاہری پہلے نبووت کا سنبھال لیا اور صحیح مذہب جو ہے وہ آل سنت والجماعت کا ہے یہ خیال رکھنا فتنے دن بہ دن نمیں 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 نے سن سر اٹھا رہے ہیں ہر آدمی ڈے ڈے ہینڈ کی مسجد نئی بنا کے کہتا ہے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے اور وہ غلط یہاں دیکھ تو وہ C-130 میں آپ جب سفر کر رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ جب سائن آئیڈ جو ہے اس کو آپ گرم کر رہے تھے دوس کا جو پیالی ہے وہ پھٹی ہے اور آپ کی آنکھ میں سے گزر کے بیچے سے نکل گی سر سے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا آکھ ماشا ماشا اللہ سی ون ترٹی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور وہ عوام چکر لگا رہا تھا پیٹرول ختم ہو تو پھر صاف لینڈنگ کرے حضرت جی جہاز میں بٹی ہو ہے حضرت جی کے پاس بریف کیس تھا جس میں اگر مجھے صحیح آدھ ہے تو حجر اسود کے رسول اللہ صلی اللہ کی کملی کے ٹکڑا تھا تو کوئٹہ میں کسی بندے نے آپ کو دیا تھا وہ بریف کیس میں تھا حضرت جی نے پوچھا اسے جہاز والے لینڈ کیوں نہیں کر رہے ہو پتہ چلا کہ اس کا پٹرول اس کو ختم کر رہے کیونکہ جہاز کے پہ یہ نہیں کھل رہے تو وہ جب پٹرول کے ساتھ لینڈ کرتے ہیں تو آگ لگتی ہے تو وہ پٹرول ختم کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پیٹھ کے اوپر لینڈنگ کریں لینڈنگ اس نے بہلی لینڈنگ کی جا رہا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدل اللہ کوئی حادثہ نہیں ہوا لگتی محفوظ رہے آمد 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 ترانسپورٹ بڑھا بڑھا لینا ترانسپورٹ بڑھا 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 ایک باقیہ اس سے بھی زیادہ عجیب بھائی زہیر صاحب نے سنایا کہ ایک بار آپ تشریف لائے وہاں پر کراچی میں جو ساتھی جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے ان کے ہاں تحصیت کیلئے آپ نے جانا تھا کہ حضرت نے رنگ فرمایا کہ میں صبح ساڑھے نو گرے پہنچوں گا اور سام ساڑھے چار بڑھا فلائٹ سے چلا جاؤں گا جمعہ بھی میں پڑھوں گا کھانا بھی آپ کے ساتھ کھاؤں گا آرام بھی کروں گا اور ان کے گھر تازیت کے لئے پہ جاؤں گا کہ میں سوچتا رہے گا اب اتنے کم وقت میں حضرت کس طرح یہ کام انجام دیں گے کہ تیو الارس کا جو پڑھا تھا واقعہ وہ میں اس دن عملا دیکھا کہ حضرت نے اس کم وقت میں اس سارے کام اسی طرح انجام دیئے کہ حضرت وہاں تازیت کلی بھی تشریف لے گیا اور بڑی رہا سے تشریف فرما رہے پھ جمعہ بھی پڑھا حضرت نے کھانا بھی کھایا کھلونا بھی کیا اور وقت سے وہ فلائٹ بھی بکڑھ لی کہ توٹل سات گھنٹے کا وقت تھا جس میں یہ کام انجام پائی نہیں سکتے جو لیکن کہ دلاتانی موسیقی 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 حضرت جی فرما رہے ہیں کہ قید کے زبانے میں وہاں پہ ایک مسجد نے بنائی ہوئی تھی تو پہلی نماز الحمدللہ وہاں پہ جب میں نے پڑھائی اور آخری نماز بھی میں نے پڑھائی موسیقی وہاں پہ ایک کرنل نے حضرت جی سے فرمایا کہ ایک درس ہوگا یہاں پہ موسیقی موسیقی وہ آیا حضرت جی کے پاس کے مسجد میں تبلیغ کر رہے ہیں موسیقی 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 کیسے ہیں آپ چلے باستان نواتان 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 کہ جاہاں مجرم موسیقی 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 ہے ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی اگر جلک مل جائے تو ہماری بھی ٹھیک ہو جائے تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس قرآن تھا کاجیانیوں والا اس میں وہ جو تفسیر لکھی ہوئی تھی کاجیانیوں کی وہ پڑ پڑ کے سناتا تھا لوگوں کو وہ حضرت جی نے پھر اس میں سے وہ جب نہیں تھا وہاں پہ درس دے کے چلا گیا رات کا وقت تھا جس وقت حضرت جی اکیلے گئے ہیں وہاں پہ تو وہ قرآن اٹھا کے حضرت جی نے ان کے صفحے جہاں اندر سے وہ قرآن اٹھا کے لے گئے اور اس میں سے پھر وہ غسل خانہ تھا ایک جس میں واشروم تھا اس کے اندر جہا کہ حضرت جی نے وہ جلایا ایک ایک صفحہ کر کے اس کے بہت سارے جل گئے صفحے لیکن جب سارا ختم نہیں ہو سکا تو پھر حضرت جی نے وہ والا جو تفسیر تھی ان کی کاجیانیوں کی وہ چھک کے اوپر پھینگ دی اور راک جو تھی تو یہاں جمع ہو گیا راک جمع ہو گی تھی تو وہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ بڑا ایک خیال تھا کہ قیدی ہیں ہم لوگ اور ڈسیپلن کی پابندی ہوتی ہے تو کہیں پکڑنا لیں اس بات کی اوپر کہ یہ کام ہوا ہے وہ قیدیانی جو ہے وہ دوسرے دن وہ دونتا رہا کہ کدھر گیا قرآن کدھر گیا بڑا شور مچ گیا ہر طرف کہ جی قرآن وہ تفسیر تھی وہ قرآن تھا وہ کدھر گیا وہ ڈونتے رہے لیکن ملا نہیں حضرت جی نے بھی نہیں بتایا کہ کیا کیا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد کہ یہاں کیا کروں کیا کروں کیا کروں لیل بول میکنی بارش آئی کافی زیادہ بارش آئی کافی زیادہ بارش آئی کافی زیادہ بارش آئی کافی زیادہ وہ مبالک پارٹی سے تھا وہ افسر کا دیانی جو تھا وہ ان کی مبالک پارٹی سے تھا وہاں گا amigo وہاں گا اثر تذکتیش کردی you see وہاں گا ابری ہوا روی scrutوس که بار closet وہاں گاڑی زور گاڑی آپ دے میں کہا میں کہا کونج کتم سے کسی کتم سے جو کیا ہے نہیں آپ میں کہا تم جو جو نہیں نہیں محن کیا cych آپ وہ کرام میں زندہ ہوتا ہے وہ نہیں زی وہ نہیں زی بڑا بہما مان میں آپ پہنچ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ہم نے نہیں لگا جانتا ہوں کجانی سے بعد میں بات چیز ہوتی رہی تو اس کو عدرہ جی بتاتے رہے بتایا جانتا ہوں اسی وقت جب وہ قرآن کا جگڑا شروع ہوا کہ وہ کدھر گم ہو گیا بات میں ہوا چھا پہلے وہ تفسیر جب بتا رہا تھا اس وقت بات ہویا حضرت جی کی اس وقت اس سے بات ہویا فرمایا کہ حانوی صاحب کا قرآن لے لو عبد الماجد رہا عبادی کا لے لو تفسیر مذری لے لو ان میں سے دیکھو ان میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی جو کہ نہیں جی نہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں نہیں جی نہیں کرتا رہا جو بھی حضرت جی رہے دیتے تھے وہاں کسے نہیں جی نہیں کرتا تھا آخر میں پھر حضرت جی نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے مردہ زندہ اگر میری دعا سے ہو جاتا ہے تو تم بھی کرو دعا میں بھی کرتا ہوں میری دعا سے ہو جاتا ہے تو پھر تم ترک مذہب کرو گے نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں کرتا ہوں اس کے دو چار دن بعد حضرت جی نے قرآن شریف اٹھا لیا اور دوپیر کے وقت جب سارے سو رہے تھے دو تین دن کے بعد حضرت جی نے پھر اس کو جلایا اور اس جلانے کے بعد جو ہے وہ بڑی تیز بارش آئی ہے وہ راک سارے با کے لے گی ابوہیت اللہ زی کفر نہیں ابوہیت اللہ زی کفر کافر مبوط ہو گیا الحمدلہ اللہ نے رجی کے ہاتھ سے اتنا بڑا کام اللہ نے لیا اللہ نے لے لیا خندر خندر ابو کے بعد اس شن انیس سو بہتر بہتر کی بات بہتر کی بات مالس اسی ختم نفوت کے عقیدے کے تحفظ میں جنگ اماموں میں بار سو صحابہ جس میں سات سو حفاظ کرام سے جانے قربان کی اس کی وہی گلڑی حضرت جی سے اللہ نے جن کے حالت میں اللہ نے کام لیا ہمارے حضرت جی کو سعادت ہے اس د انڈیا ہے میں جم between ہمارے حضرت جی capacity ہمارے حضرت جی Fernando اللہ تعالیٰ نے اور ہم سارے بڑھے یہ کہیں نہیں پہلتا تاریخ پوری اللہ تعالیٰ نے ہر سوال نیسو 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 پوری تاریخ میں یہ کہیں نہیں پہلتا محمد لگاتا اچھا ہی رہتا الحمدل کیا کرو اللہ تعالیٰ تحديث نیمت ہے مابینو ناتا ربکہ فاتس نیسو 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 جو باہر جہاں پر مراقبہ ہو رہا تھا تو سامنے بلکل مجھے مطاف منکشف ہوا مطاف میں تواف ہو رہا ہے بلکل اسی طرح جیسا کہ بداری کی حالت میں اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں پیچھے بڑی تین بڑی اہم بڑی کرسیاں لگی ہوئی ہیں بادشاہ والی کرسیاں ہیں ایک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ میں وہ بتا رہے تھے کہ بادشاہ ہے سعودی عبداللہ بتا رہے تھے لیکن سلمان یہ جو موجودہ بادشاہ ہے اور بائیں طرف ان کے بائیں طرف حضرت جی تشریف فرمایا مارے حضرت جی نظر آ رہے فرما رہے تو پھر سامنے سے وہ محمد بن سلمان جو ان کا ولی آہد ہے وہ گزر رہا تھا مطاف کے تو کسی نے کہا اس کو لاؤ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر لگوا ہو اس پر تو کہتے ہیں حضرت جی اتنے تیزی سے جیسا کہ جوان ایک تیز جوان کیسے جاتا ہے اس طرح تیزی سے گئے اور اس کا یہ جگہ پکڑ ایسے کھینچ رہے تھے تو کہتا ہے کہ میری آلہ وہ میرے دیکھا میں ادھر آیا تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ نے ہم میں ایک ولی کامل کی صحبت دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے فائدہ اٹھایا جائے جتنے ہوں سکتے ہیں کل پوری رات میرے اپنی کیفیت یہ ہوئی کہ بالکل ایک سیکنڈ کے لئے میرے حضرت جی اتنا یاد آئے میرے آنکھیں بالکل نہیں باندھائیں صبح تک بہار گنگتے یقین جائیں رب مجھے بخار بھی تھا اور رات کو پھر میں کتابیں پڑھتا رہا اور پھر کیا نام ہے یعنی کابرین کی وہ چیزیں چون تو اللہ ہمیں قادر کی توفیق اتافہ اللہ بھی امر اتافہ رجی رب مجھے رب مجھے رب مجھے رب مجھے رب مجھے